بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے پہلے معذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی میری دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں کفار کو اب کوئی غلط فہمی نہیں رہی جو تھوڑی بہت خوش فہمیاں تھی وہ بھی دور ہو چکی تھی قریش کے تمام سرداروں پر اس پیغام کے مضمارات ظاہر ہو چکے تھے اور اب براہ راست رسادم ناگزیر تھا اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک انتہائی انقلاب عرا تھا نہائی مختصر لیکن اتنا گہرا اور دور رس کے اس کی ضربہ کاری جاہلیت کی بنیادیں ہلانے کی طاقت رکھتی تھی اس کلمے پر ایمان رکھنے والا علیہ الاعلان بکار رہا تھا کہ اب اللہ وحدہ لا شریک علیہ کے علاوہ کسی کے سامنے سرے تسلیم خم نہیں کیا جائے گا کوئی ایسا نظام کوئی ایسی طرز معاشرت قبول نہیں کی جائے گی جو غیر اللہ کی ایجاد ہو اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے حاکمیت تسلیم نہیں کی جائے گی تمام فوق الانسانی حقوق قتم کر دیا جائیں گے نسلی قومی اور قبائلی وحدتوں کی روایات پوجاری اور جاگرداری طبقوں کی امتیازی مراعات اور خود ساختہ مفروضوں پر قائم تمام عظمتیں اور بالا دستیاں مٹا کر قافلہ انسانیت کو اللہ تعالی کے مقرر کردہ اصولوں کے تحت فلاح دارتقہ کی راہ پر گامزن کیا جائے گا یہ ایک نظری حیات تھا ایک فلسفہ تھا جس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے کے لئے ایک متبادل نظریہ پیش کیا جاتا اور درائل سے اس کی فوقیت تسلیم کرائی جاتی لیکن یہ نہ ہوا اور وہ زچ ہو کر کھلم کھلا ظلم پر کمر بستا ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی کو یمن کا حاکم منع کر بھیجا تھا تو رخصت کے وقت انہیں سب سے بڑی نصیت یہ کی تھی کہ معاذ مظلموں کی بددعا سے ڈرتے رہنا یاد رکھنا کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے لیکن ظالم شدید یہ نقطہ نہیں سمجھتے آج میں ضعیف اور قریب مرگ ہوں لیکن آج بھی ظلم پر میرا خون کھول اٹھتا ہے مجھے ظلم سے نفرت ہے میں بلال جس نے بہتوں سے زیادہ ظلم سہے ہیں ظلم سے محفوظ رہنے کے لئے دعائیں مانگتا رہتا ہوں بلال حبشی کی یہ دعا ہے یا اللہ ظالم کو مجبور کر دے کہ وہ اپنے آپ کو اس بدن میں دیکھے جس پر وہ ظلم ڈھا رہا ہے یا اللہ بے قصروں کو پانسی لگانے والا خود اپنے گلے میں پھندہ ڈالے یا اللہ غلط فیصلے کرنے والوں کو اپنے فیصلوں کے نتیجے خود بھگتنے پڑے یا اللہ عدل چاہنے والے مجبور کل خود اہل عدل کے منصف بنے یا اللہ کوئی منصف قانون کے معاملے میں من مانی نہ کرے کیونکہ دنیاوی قانون بھی تیرے رحمت ہی سے بنے ہیں یا اللہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کی دہری سزا دے یا اللہ ظالم کو اسی وقت سزا دے جب وہ ظلم کر رہا ہو ایک اور چھوٹی سو دعا جو میں ہر رات سونے سے پہلے مانگتا ہوں میری زندگی بھر کا وظیفہ ہے یا بھاری تعالی مجھ سے میری برائیں دور کر دے اور مجھے بری عادتوں سے چھٹکارہ دلا دے فجر کی ازان سے پہلے جب میں مسجد نبوی سے ملحق ایک چھت پر بیٹھا ازان کے وقت کا انتظار کیا کرتا تھا تو ہمیشہ دعا مانگا کرتا تھا اے اللہ میں تیرے حمد کرتا ہوں اور قریش مکہ کے بارے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں لیکن یہ مدینہ کی دعا ہے اس وقت مکہ میں تو میں ہر وقت یہی دعا مانگتا کہ یا اللہ قریش کو نیکی کی ہدایت دے اور وہ اپنے ظلم سے باز رہیں پہلی حجرت اب تشدد کا ایک نیا دور شروع ہو گیا پہلے سے کہیں زیادہ قصاوت لیے ہوئے قتل تک تک نوبت پہنچنے لگی کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ ہم مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہوتا ہو ہم جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا تھا کہ چشم فلق ان کی آنکھوں میں گریہ کناہ ہیں لیکن وہ جس راہ پر گامزن تھے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے رضا الہی یہی ہے کہ اس کے پیغمبر سنگلاخ چٹانوں کو کٹ کٹ کر راستہ بنائے اور ان کی پیروی کرنے والے خون پسینے سے بنے ہوئے اس جادہ پیغمبری کو فلاح اور بہتری کا ایک آسان راستہ سمجھتے ہوئے ان کے نقش خدم پر چلتے جائیں دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بدی سے نفرت کی لیکن وہ بدی کا مقابلہ کرنے پر تیار نہ ہو سکے اور جان کی سلامتی کے لئے دنیا ہی تجھ بیٹھے غاروں اور کوہوں میں پناہ گزی ہو گئے جوگی اور راہی بن کر زندگی گزار دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں تھے اسلام کے راہ میں سب سے پہلے ایک خاتور نے شہادت پائی اسے اسی وقت جنت کی باشارت مل گئی جب ہمارے دشمن عزلی ابو جہل نے جہالت کے جوش میں اس کی پسلیوں میں اپنا نیزہ گار دیا تھا اس کا نام سمیہ تھا عمارہ کی والدہ سمیہ کا جرم یہ تھا کہ اس نے ہوول کی پرستش سے انکار کیا تھا اور بھی تھے جنہیں میدانوں میں خمبے گارڈ گارڈ کر ان کے ساتھ بان دیا گیا اور کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا یا ادھموا کر کے چھوڑ دیا تھا اب صورتحال اتنی بدل چکی تھی کہ کچھ کیے بغیر چارہ نہیں تھا مسلمانوں کے صفوں میں سے ایک ایک کر کے کئی اہل ایمان رخصت ہو چکے تھے یا معذور کر دیا گئے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ فکر یہ تھا چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا فیصلہ یہ تھا کہ جو لوگ کمزور ہیں اور جنہیں مکہ میں کسی کی پشت پناہی حاصل نہیں وہ ہجرت کر جائیں صرف وہ لوگ رہ جائیں جنہیں خون خرابے کے ڈر سے کوئی ہاتھ لگانے کی جررت نہیں کر سکتا وہ جو کسی مکہ خاندان کے فرد تھے یا جنہیں مکہ کے کسی خاندان کی سرپرستی حاصل تھی محفوظ تھا اس لیے کیونکہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے خاندانی بلکہ قبائلی محاذ آرائیوں کا خدشہ تھا میں ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تھا اس لیے محفوظ تھا اور مکہ میں رہ سکتا تھا ایک مقرر رات کو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ علیہ وسلم تیراسی مردوں اور سترہ عورتوں کو لے کر سحرہ میں نکل گئے ان میں حضرت جعفر رضی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت اسمہ بنت عمیز بھی تھی سودہ بنت زمعہ رضی اللہ علیہ وسلم بھی تھی اور مقدار بن اسود رضی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عن جیسے عظیم صحابی اور ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشا جا رہے تھے سمندر پار میرے اجداد کا وطن جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا اس ملک پر ایک عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی نجاشی کے عدل کا دور دورہ شہرہ تھا یہ چھوٹا سا قافلہ جانے پہنچانے راستوں سے ہٹ کر سفر کر رہا تھا کیونکہ قدم قدم پر دشمنوں سے خطرہ تھا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا بڑی سعوبتوں کا راستہ تھا اس پر نہ کمین تھے نہ کوئی آبادی حضرت خالد بن حضام رضی اللہ تعالیٰ تو راستے ہی میں انتخال کر گئے ان مہاجروں کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا کہ ان کے سروں پر گدوں کے پروں کے علاوہ کسی چیز کا سایا نہ تھا یہ گد راستے بھر ان کے سروں پر منڈلاتے رہے اس آس پاس پر کہ کب ان میں سے کوئی نڈھال ہو کر گرے اور ان کا لقمہ بنے ایسی بات کہاں چھپی رہ سکتی تھی دین چڑھتے ہی خبر پھیل گئی ابو جہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے فوراں دار الندوہ میں اپنے حلیفوں کو اکھٹا کیا انہیں عزت دلائی غیرت دلائی اور بالاخر سب سے یہ تیہ کرا لیا کہ ولید بن عدبہ کی قیادت میں گھوڑ سواروں کا ایک دستہ ان کے پیچھے بھیجا جائے جو انہیں گرفتار کر کے واپس مکیہ لائے یا وہیں سحرہ میں ختم کر دے اس سے چند ماہ قبل بھی سترہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادی رقیہ رضی اللہ عنہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے اس مرتبہ قریش نے اس مسئلے پر زیادہ توجہ نہ دی بلکہ اسے ایک طرح سے اپنی کامیہ بھی تصور کیا اب پورے ایک سو مسلمانوں کا ایک بار گی ان کے چنگل سے یوں نکل جانا ان کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا ولید اور ایک گھوڑ سواروں نے سحرا کا راستہ لیا اور کچھ دور جانے کے بعد انہیں ان کے قدموں کے نشان مل گئے بلکہ ایک مل تک تو ان کے متوازی چلتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والے ایک سو نفوس موزیوں کے حتے چڑ جائے دشمنوں کے گھوڑے تک ان کی خوشبو نہ پاسکے اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے تلواروں اور گھوڑوں کے سموں سے محفوظ اپنے چھوٹے سے قافلے کو حفاظت کے ساتھ سحرا سے نکال لیے گئے اسے اگر معجزہ کہنا چاہیں تو کہہ لیجئے تو اتنا ہی کہوں گا میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان سحرا کے چپے چپے سے واقف تھے وہ سحرا کے ہر رمز جانتے تھے اس کی چندھیات دینے والی دھوب کو اس کے چھوٹے بڑے بنتے بگڑتے ریت کے ٹیلوں کو ان ٹیلوں کے سائیوں کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا علم ہی ان کا معجزہ تھا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ سحرا میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنے سائے میں چھپا سکتے ہیں اس میں کلام نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو بڑی توفیق عطا کی تھی بلاخر ولید اور اس کے تھکے ہارے گھوڑ سوار بے نیل و مرام مکہ واپس آگئے ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور سب اپنی ناکامی پر بے حد شرم سار تھے ان کی ناکامی سے ہماری حمد بڑی اور ہجرت کو ہم نے اپنی حکمت حملی بنا لیا دو دو چار چار کر کے خافلے سہراؤں کے نادیدہ راستوں پر چلتے چلتے حب شا پہنچتے جاتے تھے یہاں تک کہ ہمارے بہت سے ساتھی سمندر پار کر گئے یہ الگ بات تھی کہ وہ حب شا میں بھی بہت محفوظ نہیں تھے ابو جہل برابر ان کے خلاف منصوبے بنا رہا تھا سرداران خوریش کے ساتھ مباحثے کرتا تھا انہیں اکساتا تھا غیرت دلاتا تھا ابو جہل اور اس کے حلیفوں کو ہماری چھوٹے چھوٹے کامیابیاں گھن کر گھن کی طرح اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی ابو صوفیان کا لہجہ اتنا دھیمہ پڑ گیا تھا کہ ان دنوں اس کی گفتگو مشکل سے سنائی دیتی تھی لیکن جو کچھ سنائی دیتا تھا اس میں لفظوں کا وہی خوبصورت انتخاب فقروں کی وہی چستی اور روز مرہ کا وہی دروبست ہوتا تھا جو اس کا خاص سا تھا ادھر ابو جہل تو غصے میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا اس کے وقار کو دھچکا لگا تھا مسلمانوں کی کامیاب ہجرتیں اس کے لئے انا کا مسئلہ بن گئی تھی مسلمانوں کا اس طرح مکہ سے فرار ہو کر کسی ہم سائے ملک میں جا بسنا وہاں کھلے ہم چلنا پھرنا مکہ کی تجارتی ساکھ کیلئے بھی اچھا نہیں تھا چنانچہ ابو جہل نے ایک بار پھر دارو ندوہ میں قریش کے سرداروں کو بلوایا اور یہ فیصلہ کروایا کہ اگر مسلمان سہرا اور سمندر میں گرفت سے بچ نکلے ہیں تو انہیں حبشہ جا کر پکڑا جائے وہاں وہ شاہ نجاشی کے پشت پناہی میں چین سے بیٹھے ہیں سرداران قریش نے منصوبہ بنایا کہ شاہ نجاشی کے پاس ایک سفارہ تھی وفد بھیجا جائے جو مسلمانوں کو اپس لائے اس وفد کی قیادت کیلئے انہوں نے قبیلہ سہم کے عمر بن عاز کا انتخاب کیا کیونکہ وہ پہلے حبشہ ہو آیا تھا اور شاہ نجاشی اور اس کے جرنلوں اور درباری حہدہ داروں سے اس کے نیجی مراسم تھے چمڑے کی مسنوعات کے حبشہ میں بڑی پذیر آئی تھی چنانچہ تیہ ہوا کہ عمر رؤسائے مکہ کی طرف سے نجاشی اور اس کے منصوب داروں کے لئے چمڑے کے بیش باہت وحفے لے کر جائے تمام شہروں سے چمڑے کی بہترین مسنوعات خرید کر عمر کے حوالے کی گئی اور عمر حبشہ کیلئے درعوانہ ہو گیا حبشہ پہنچتا ہی عمر بن عاز نے ایک ایک کر کے سب منصوب داروں سے ملاقات کی ہر ایک کو بیش قیمت طحفے پیش کیے اور طحفہ دیتے وقت ہر ایک سے کہا ہمارے شہر کے چند نادان نوجوانوں نے یہاں حبشہ میں پناہ لے لی ہے ان میں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں انہوں نے اپنا آبائی مذہب بھی چھوڑ دیا ہے آپ لوگوں کا مذہب بھی اختیار نہیں کیا بلکہ اپنا ہی ایک الٹا سیدھا مذہب ایجاد کر لیا ہے جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم مکہ کے شرفانے اس سلسلے میں مجھے آپ کے پاس بادشاہ سلامت سے درقاس کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ وہ انہیں واپس مکہ بھیجوا دیں آپ سے میری اتنی التجاہ ہے کہ جب میں بادشاہ سلامت سے ان کے بارے میں عرض کروں تو آپ بھی انہیں یہ مشارہ دیں کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور ان سے کوئی بات نہ کریں ہم ان کے عزیز ہیں ہم خود ہی انہیں سمجھا بجا لیں گے سب نے عمر کی درخواست مان لی اب عمر شاہ نجاشی کے تحائف لے کر دربار پہنچا یہ تحائف منصب داروں کے تحائف سے کہیں زیادہ گران قدرت ہے تحائف پیش کرنے کے بعد عمر نے کچھ عرض گزارنے کی درخواست کی اجازت ملنے پر اس نے اپنا سلسلہ کلام شروع کیا اسی انداز سے جیسے اس نے درباری منصب داروں سے بات کی تھی آپ کی سلطنت میں مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کے قریبی عزیزوں نے جو ہمارے شہر کے سربراہ آور وہ لوگ ہیں جو آپ سے التجاہ کی ہے کہ حضور ان کے عزیزوں کو ان کے پاس واپس بھیج دیں سب منصب داروں نے ایک زبان ہو کر نجاشی کو مشورہ دیا کہ عمر کی درخواست مناسب ہے منظور فرمائی جائے کیونکہ مسئلہ مہاجروں اور ان کے خریبی عزیزوں کے درمیان ہے اور ان کے عزیزہ ہی اس کی نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں بادشاہ نے ان کا مشورہ پسند نہیں کیا اور کہاں وہ میری پناہ میں ہے ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو میں چاہوں گا کہ انہیں بلوایا جائے تاکہ وہ ان کا جواب دے سکے اگر الزام درست تثابت ہوئے تو انہیں واپس بھیج دیا جائے گا اگر نہیں تو انہیں اجازت ہوگی کہ وہ جب تک چاہیں میری پناہ میں رہیں مسلمانوں کو دربار میں بلوانے کے احکامات دے دئیے گئے اور ساتھ ہی نجاشی نے اپنے علماء کو بھی بلالیا جو اپنی مذہبی کتابیں لے کر دربار میں پہنچ گئے عمر ہر قیمت بر یہ ملاقات رکوانا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ نجاشی کے اہل مکہ سے تجارتی اور سیاسی تعلقات ضروری تھے لیکن دل ہی دل میں وہ انہیں کفار اور بد پرستوں کے زمرے میں سمجھتا تھا وہ ایک خدا کو ماننے والا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی تصور و وحدانیت کی وجہ سے اسے اس سے ہمدردی پیدا ہو جائے آج عمر ابن عاص کو ہم فاتح مصر کے لقب سے جانتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہتے ہیں ان دنوں میں وہ ایک ہوشیار چرب زبان نوجوان تھا اور شاید یہی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری اور چرب زبانی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا اس کی چالا کی اس کے گلے کا ہار نہ بن جاتی تو سارے کے سارے مسلمان زنجیروں میں جکڑے مکیے کے راستے پر ہوتے اور وہ خود دوزخ کا کندہ بنا ہوتا رب قریب نے عمر کو ناکام بنا کر اس پر بڑی رحمت فرمائی مہاجرین دربار میں داخل ہوئے تو پہلی ہی نظر میں وہ نجاشی کو اچھے لگے ان کے لباس ان کے سادگی آداب کی شائستگی چہروں پر نور برد باری دیکھ کر پاکیزگی اور تقدس کا احساس ہوتا تھا ان کے مقابلے میں عمر کا انداز نجاشی کو کرخت غیر محذب بلکہ چھچورا معلوم ہوا عیسائی علماء کا بھی ان کے بارے میں پہلا رد عمل یہی تھا انہیں وہ اپنے جیسے لگے صاحب ایمال اور تمام اہل قریش سے مختلف جن سے وقتاں فوقتاں ان کا سابقہ پڑھتا رہتا تھا وہ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تو نجاشی نے عمر کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کریں عمر ابن عانس نے اپنے دلائل شروع کیے اس کا بیان ختم ہوا تو نجاشی نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ اس تقریر کے بعد کیوں نہ انہیں واپس مکہ بھیجوا دیا جائے کہ عفر رضی اللہ تعالیٰ ان کی اس وقت وہ حالت تھی جو دانیال علیہ السلام کی تھی جب انہیں شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا گیا تھا وہ بات کرنے لگے تو پہلے ان کی زبان لڑ کھڑائی پھر لفظ ٹوٹنے لگے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ذرا آگے بڑھے تو ٹھوکر لگ گئی یوں لگتا تھا کہ حالات ان کا ساتھ نہیں دے رہے ادھر عمر تھا کہ ہر بات کی تردید کر رہا تھا دلائل پر دلائل دیے جا رہا تھا غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھگوڑا اور غدار کہا ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایک جھوٹے نبی کا بہانت تراش کیے مکہ کے سماجی نظام کو درہم برہم کر دیا ہے اور تان یہاں توڑی کہ یہ مسلمان جس مذہب کی پیروی کرتے ہیں وہ شروع سے آخر تک ایک لا یعنی اور لا نامعقل مذہب ہے عمر تھا تو بد پرست مگر اس نے انجیل کا سبق بہت اچھا یاد کر رکھا تھا عیسائی مذہب سے واقفیت اور اپنے طرز اور استہزا کی صلاحیت سے اس نے سما باندھ دیا اس کے ہر دوسرے تیسرے فقرے پر دربار قہقہوں سے گونج اٹھتا تھا ہوشیاری اور حماقت دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور کبھی کبھی یہ دونوں باتیں ایک ہی انسان میں بھی مل جاتی ہیں عمر کے ساتھ بھی یہی ہوا اس کی فتح ہی اس کی شکست ثابت ہوں گی مگر آج جادہ تاریخ کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکست ہی اس کی فتح ثابت ہوئی حوالیوں کو جعفر رضی اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا بیان شروع کیا بلکل اس انداز سے جیسے ہم مسلمانوں کی تعلیم ہے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کے سلسلے کے ایک نبی تھے جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے ان کے پیروکار ان سے بے حد محبت کرتے تھے اتنی محبت کہ انہوں نے غلطی سے انہیں اپنا معبود بنا لیا اور ان کی عبادت کرنے لگے اب شاہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے دلوں میں اتنی محبت تھی کہ ان کا نام آتے ہی نجاشی کے آنکھوں میں آنسوں تیرنے لگے عمر نے بھی یہ آنسوں دیکھے لیکن ان کو محض آنکھوں کی چمک سے تعبیر کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے مجھے بتایا کہ ان کا بیان سنتے ہی عمر نے اپنی عبا کو ایک جھٹکے سے درست کیا اور اس طرح قدم گارڈ کر کھڑا ہو گیا جیسے کوئی لکڑ ہارا کل ہاری کے وار سے پہلے یہ موقع تھا عمر کو اپنی آخری حجت پیش کرنے کا جو اس نے نہایت حتمی اور فیصلہ کن انداز میں پیش کیا یہ لوگ آپ کے پیغمبر کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے پیغمبروں کی طرح کے ایک پیغمبر تھے یہ لوگ انہیں خدا کا بیٹا بھی نہیں تسلیم کرتے آپ نے خود سنا ہے کہ ان کو معبودیت سے منکر ہیں اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے کتنی مہارت رکھتا تھا بوتوں کا یہ پجاری کتنا عبور تھا اسے دونوں مذاہب کے عقائد پر اور کتنی چابک دستی سے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلافات اور تضادات کو سامنے لاکر کھڑا کیا اور انہیں ہوا دے کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی بادشاہ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف دیکھا اور کہا بتاؤ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ کے اشارت سے محافظوں کو کہا کہ وہ جعفر کو آگے لے آئیں لیکن جعفر اشارت دیکھتے ہی خود محافظوں کے درمیان سے نکل کر آگے آگئے قرآن حقیب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تحریر ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں اس کے علاوہ مجھے کچھ علم نہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بادشاہ کو ہما تن گوش دیکھا تو ان کی آواز مزید بلند ہوئی ان کی واحد امید یہ تھی کہ وہ حاکم وقت کو اس کے وزیروں حواریوں درباریوں کو عمر بن عاص کو بادشاہ کے علی شان تخت کے دونوں طرف پتھر کے بنے ہوئے چار دھارتے ہوئے شیروں کے مجسمیں کو سب کو سنائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی اس خوبصورتی سے ادا کی کہ ملال یاد آ گیا یہ مجھے اس واقعے کے دس سال بعد خود عمر بن عاص نے کہا تھا بحر قائف میں اس تقابل کی معانی چاہتا ہوں بلال تو محض ایک نقارہ ہے اہل ایمان کو نماز کے لئے بلانے والا معزن جسے اپنے آواز دور تک پہنچانے کے لئے ایک بلند جگہ مہیا کی جائیتی ہے ویسے عمر کی گفتگو اب تک ویسی ہی لہجے دار ہے میں نے اور لوگوں سے بھی سنا ہے کہ اس روز جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بڑی اثر انگیز تھی انہوں نے سور مریم کی آیت کی تلاوت کی تو محفل پر سہر چھا گیا دربار کا ہر فرد حیرت زدہ بہبوت جعفر کے مو سے نکلتے ہوئے ایک ایک لفظ کو غور سے سن رہا تھا عیسی علماء کی آنکھوں میں آنسوں تھے انہوں نے ہر لفظ کو اس کے معنی اور سیاق و سباق کے لحاظ سے اس حسن اور احتماط سے ادا کیا کہ واقعی محسوس ہونے لگا یہ اللہ جلی شانوں کے الفاظ ہیں وہ جو وحدہ لا شریک الہو ہے اور کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے خاندان سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی اور اپنے لوگوں سے پردہ کر لیا تو ہم نے ان کے پاس انسان کی شگل میں ایک فرشتہ بھیجا جب مریم نے اسے دیکھا تو بولی اگر تو خدا ترس ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں مریم نے کہا میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اس کے لئے سب کچھ آسان ہے اور وہ بچے کو اسی صورت میں پیدا کرے گا تاکہ اسے لوگوں کے لئے اپنی نشانی اور رحمت بنائے اور یہ سب تیہ ہو چکا ہے ہر آنکھ سے آنسوں روان تھے اور خاموشی ایسی کہ دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی جب ان آیات کا ترجمہ سنایا گیا تو سب پر دوبارہ رقت تاری ہو گئی نجاشی اپنے تخت سے اٹھا اور اس نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا بادشاہ وقت کے بازو ان کے گرد حمائل تھے اور عمر انہیں زنجیریں پہنانے کے خواب دیکھ رہا تھا میں سونے کے پہاڑ کے عوض بھی تمہیں اہل مکہ کے حوالے نہیں کروں گا یہ کہہ کر نجاشی نے اپنی چھڑی کی نوک سے فرش بر ایک لکھیر کھینچی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا قرآن اور انجیل کا فرق اتنا ہی باریک ہے آپ لوگ جب تک چاہیں یہاں رہیں یہ کہہ کر بادشاہ نے عمر کے تحائف اسے لوٹا دی عمر آخر عمر تھا اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے ہار نہیں مانی بادشاہ کی طرف مسکرا کر دیکھا گویا ہے سب کچھ محض ایک کھیل تھا ایک جوا تھا جس میں اس کا پاسہ غلط پڑ گیا تھا یہ تھا حبشاہ شیر دل کا مسکن شہد کا ممبا اور انصاف کا گھر لیکن وقع قافلوں اور تاجروں کا شہر تھا یہاں کی ترازووں میں انصاف نہیں ریشم مسالحے اور خوشبویں بکتی تھی آیت الہی ان کے پاس پہنچی بھی تھی لیکن ان کے ذہنوں نے انہیں قبول نہیں کیا ان کے کان انہیں سنتے تھے بگر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے معاشرتی مقاطع اب عذیتوں کا ایک نیا دور شروع ہوا جو کوڑوں سے کہیں زیادہ عذیتناک تھا یہ ایک اجتماعی سزا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان یعنی بنو حاشم کے سب افراد کو شہری زندگی سے خارج کر دیا گیا یہ محض ایک معاشرتی مقاطع نہیں تھا بلکہ اللہ کی زمین پر عیضہ رسانی کی ایک انتہائی حولناک صورت انسان پر انسان کے ظلم کی ایک بدترین مثال تھی بنو حاشم سے ہر قسم کا لین دین شادی بیعہ ممنوع کر دیا گیا کوئی ان کو مہمان نہیں ٹھرا سکتا تھا کسی صورت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا نہ روپیے پیسے کی صورت میں نہ جنس اور جناس کی صورت میں نمک اور شکر کی چھٹکی بھی انہیں نہیں دی جا سکتی تھی یہاں تک کہ کوئی انہیں سایہ تک مہیا نہیں کر سکتا تھا غرض یہ کہ انہیں اعزاد قبلہ ورادری تجارت دوستی مروت وراداری ہر تعلق سے خارش کر کے بے یار و مددگار سپرد سہرہ کر دیا گیا تھا انہیں صرف اتنی رسد لے جانے کی اجازت تھی جو وہ اپنی پیٹ پر لاد کر لے جا سکے اس فیصلے کا اطلاق بنو حاشم کے ہر فرد پر ہوتا تھا اس کیلئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر اعتقاد رکھنا یا نہ رکھنا ان کے باتیں سننا یا نہ سننا ان کو پسند کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کو سزا دی گئی تھی اور سزا کیلئے اتنا ہی جرم کافی تھا کہ وہ ان کے اہل خاندان ہیں یہاں تک کہ چجازات بھائی بھی مستثنہ نہیں تھا سب کو یوں سہرہ میں دھکیل دیا گیا تھا جیسے وہ چھوٹ کے کسی خوفناک مرض میں مبتلا ہوں صرف ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اس سزا سے بوجہ مستثنہ تھا یہ اعلان ہوتے ہی وہ بنو حاشم کا آبائی محلہ چھوڑ کر اپنے دوسرے گھر میں منتقل ہو گیا بنو متلب نے اس معاہدے کے مخالفت کی تو انہیں بھی مقاطعہ میں شامل کر دیا گیا مقاطعہ کے ختم ہونے تک کی شرط یہ تھی کہ یا تو بنو حاشم خود محمد کا مقاطعہ کریں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے دعوے سے باز آ جائیں مشرقین کی سوچ یہ تھی کہ اسلام کو سہرہ کے حوالے کر دیا جائے جہاں وہ اپنی تمام جزیات سمیت سورج کے حولناک تپش میں جل بھن کر اپنی موت خود مر جائیں اس حکمت عملی کی ایجاد کا سہرہ ابو جہل جیسے سازشی دشمن کے علاوہ کس کے سر ہو سکتا تھا اسی نے منصوبہ بنایا اسی نے قریش کے سردان کو اجتماع کیا اسی نے اس کے حق میں دلائل دے کر سب کو قائل کیا اور آخر کار چالیس سرداروں کے دستخط سے یہ معاہدہ تیپ آیا گیا سب سردار اس کے حق میں نہیں تھے مگر ابو جہل کے جوش و خروش کے آگے سب نے اپنے اعتراض واپس لے لیے سوائے بنو متعلی کے جن کو بنو حاشم کے ساتھ ہی شامل سزا کر دیا گیا یہ تھا سفارت حبشا کی ناکامی پر ابو جہل کا رد عمل اس دو سال سے زیادہ کے عرصے میں ہم پر جو پیتی ہے وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ ہم نے بھوک اور سہرہ کی پیاس برداشت کی خاردار جھاڑیوں کے پیچھے عارضی پناہ گاہوں میں وقت گزارا دن کی تپیس سے بچے ہلاک ہوئے تو رات کی سردی میں کئی ضعیفوں نے جان دے دی ہر ہر قدم پر مصیبتیں آسمانوں سے ہم پر موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح کوئی من و سلوہ نہیں اترتا تھا لیکن ہم نے حوصلہ نہ ہارا اور ہر عذیت برداشت کرتے رہے اس برداشت میں بھی ہماری لئے سبق تھا کہ اگر صعوبتیں بلکل ہی انسان کی کمر نہ توڑ دیں تو وہ آزمائی سے مضبوط تر ہو کر اُبھرتا ہے ہماری لئے سبق شاید من و سلوہ سے بھی بہتر تھا جب ہم شہر زندگی سے کٹ کر وقت گزار رہے تھے تو ہمیں مکہ کی بہت کم خبریں ملتی تھی چھپے چوری کسی سے مل لیتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ مکہ میں جہاں ہمارے خلاف کئی محاذ قائم تھے وہاں اکہ دکہ آوازیں ہمارے حق میں بھی اُبھرتی رہتی تھی بہت نحیف بہت کمزور مگر ان کا وجود ضرور تھا کسی گلی کے موڑ پر کسی بازار کے کوچے میں کوئی نہ کوئی ہمارے بے وسی کا رونا بھی رو لیتا تھا کہیں کہیں لوگ دبی زبان میں اس مقاتعے پر نکتہ چینی بھی کر لیتے تھے تھوڑی دیر کوئی دھارس بن جاتی تھی مگر ابھی ہم پر بہت عذاب آنا تھا سختیوں کی انتہا ابھی باقی تھی ابھی کئی مسئبتوں سے سابقہ پڑنا تھا نئے حادثات نئی مشکلات ہماری منتظر تھی لیکن اس عرصے میں ہمیں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بڑی تقویہ ترہی دونوں مقاتعے سے چند روز پہلے اسلام لے آئے تھے ایک اور جھونکا تھا ٹھنڈی ہوا کا جو آتا تھا تو ہمارے دل و دماغ کا ایک ایک گوشہ کھل رٹتا تھا یہ وحی الہی تھی جو ہمارے نبی پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھی اور ہمیں احساس دلاتی رہتی تھی کہ وہ جو ساری قدرت ساری طاقت سارے اختیارات کا مالک ہے ہمارے ساتھ ہے وہ جب ہماری اس التفاص سے نشو نما کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا غم کوئی انسانی طاقت کوئی بشری سازش ہمارے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی جو اللہ تعالی چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اگر اس نے کررہ عرض پر اپنی مشیعت کے مطابق نظام قائم کرنے کے لئے ہم کو منتخب کر ہی لیا ہے تو اس کے فیصلے پر عمل ہو کر رہے گا یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کی اسلام لانے کے موقع پر بعد غصے سے شروع ہوئی اور دونوں مرتبہ خون بھی بہا حضرت حمزہ نے پہل کی حضرت حمزہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچابی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی بہت لحیم شہیم قویل جسہ سارے عربستان میں شیروں کے شکاری کی حیثیت سے ان کا ڈنکہ بچتا تھا شجاد اور علم حرب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے کوئی تلوار ان کی تلوار سے زیادہ وزنی نہیں تھی نہ کوئی نیزہ ان کے نیزے سے زیادہ تیز رفتار ان کی کمان سے نکلا ہوا ہر تیر تیر قضاء تھا شکار میں کوئی اس شیروں کے شکاری سے زیادہ شجی اور تیز نظر رکھنے والا نہیں تھا قوت شامہ کا یہ علم تھا کہ ہوا کو سونگ کر جانور کا محل وقوع بتا دیا کرتے تھے زمین پر پاؤں اتنے ہلکے پڑتے تھے کہ چاپ نہیں سنائی دیتی تھی شجاہت اور قوت کے اس عظیم پیکر کی زندگی کا ایک اور رخ بھی تھا وہ نہایت مرنجان مرج خوش مزاج نرمخو اور حساس طبیعت تھے گھوڑے پر جاتے جاتے سامنے کسی جھاڑی پر کوئی پھول کھلا دیکھتے تو اس خیال سے کہ وہ روندہ نہ جائے گھوڑا اس کے گرد گھوما کر لے جاتے تھے کبھی کبھی رسمیہ شاعری بھی کرتے تھے جو ان کی شخصیت سے بہت مناسبت رکھتی تھی لیکن اس دن جب ابو جہل نے کوئی صفا کے دامن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا دغا باز اور جانے کیا کیا کہتا تھا خوش مزاجی حضرت حمزہ سے کوسوں دور تھی حضرت حمزہ سہرا سے شیر کا شکار کر کے لوٹ رہے تھے ایک مردہ شیر ان کے گھوڑے پر بندہ ہوا تھا مکہ میں داخل ہوتے انہیں ابو جہل کی حرزہ سرائی کی خبر ملی اسی حالت میں گھوڑے پر سبار ابو جہل کے پاس پہنچے ابو جہل ان کے تیور دیکھ کر بھی صورت حال کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا جب حضرت حمزہ نے اسے للکارہ اور پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے محمد کو تو اس نے جو کچھ کہا تھا من من وعن دھورا دیا بس پھر ایک آواز آئی حمزہ کی کمان کی جو انہوں نے ابو جہل کے سر پر ماری تھی ابو جہل کا چہرہ خون سے لطپت ہو گیا اور وہ ضرب کتاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑا حمزہ سے بدلہ لینے کی اس میں جرت نہ تھی صرف دان پیس کر رہ گیا حضرت حمزہ شاعر ضرور تھے مگر بحث و مباحثے میں پڑنا ان کی عادت نہیں تھی بہت مختصر بات کرتے تھے انہوں نے قعبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جب میں راتوں کو کھلے آسمان تلے سہرہ کی وسعتوں میں شکار کھیلتا ہوں تو میرا دل کا واہی دیتا ہے کہ اللہ کسی کمرے میں بند نہیں ہے یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور زمین پر پاؤں گاڑ کر سب کے چہروں پر نظر دوڑائی جو یہ منظر دیکھ رہے تھے کہنے لگے میرے بھتیجے کا مذہب میرا مذہب ہے اس کا اللہ میرا اللہ ہے کسی میں ہمت ہے تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے کس میں جرت تھی کہ اس بڑے شیر کے مقابلے پہ آتا حجوم میں حرکت ضرور ہوئی لیکن اس لیے کہ ہر شخص جلد از جلد حمزہ کے راستے سے ہٹ جانا چاہتا تھا حمزہ وہاں سے سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام لے آئے مzoں سے چاہتا ہے